بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں کوئی شامدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم وآلہ وسلام علیکم رائے صاحب پاکستان میں اس سے پہلے بھی جہجز جو ہیں انہوں نے وقت کے جو آمر تھے ان کے خلاف نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ احتجاجی تحریک بھی چلائی گئی ہیں افتغار چوبیس کی سب سے بڑی مثال ہیں اس کے بعد عدلیہ کتنی ازاد تھی یہ ایک لہرہ سوال ہے لیکن اب چھے ججز نے احمد کی خط لکھا اور ان کی سپورٹ کے لیے تین سو سے زائد وقلہ نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ چھے ججز کے خط کے اوپر اسخد نوٹس جو ہے وہ لیا جائے آجا چھے ججز کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزام کے معاملے پر یہ جو تین سو وقلہ نے خط لکھا ہے ان میں سلمان عقم راجہ ہیں جی عبد المعیز جعفری ہیں ایمان مزاری ہیں زینب جنجوہ ہیں اور اس کے علاوہ وقلہ شامل ہیں خط میں چھے ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے ان کے جردمندانہ اقدام کو سراتے ہوئے ہائی کورٹ کے جو مطالبہ ہے یعنی اس رویے کو جو سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس کا تھا اسے نامناسب قرار دیا گیا یہ عوامی مفاد بنیادی حقوق کے نفاظ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آئین کے آرڈیکل وان ایٹی فورڈ تھری انہیں وان ایٹی فورڈ اور تھری کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے سپریم کورٹ تمام دستیاب دجمبر مشتل بینج تشکیل دے کر سماعت کرے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ مفاد عامہ کی کاربائی کو عوام کے لیے براہ راست جو ہے وہ نشر کیا جائے اگر بغیر کسی خوف اور انصاف کے فرامی مرزاد نہیں تو پھر وکلا سمیت پورا نظام قانونی اہمیت نہیں رکھتا یہ پہلا موقع نہیں اس سے قبل شوقت صدیقی صاحب نے بھی اسی قسم کے جو ہیں ان کی طرف سے بلزامات آئے اور پھر سپریم کورٹ نے انہیں رینسٹیٹ کر دیا ہے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ فوری اور شفاف انکاری میں ناکامی سے عدلیہ کی ازادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے تمام بارز اسوسیشن اجتماعی لاعمل تیہ کر کے فوری وکلا کنونشن بلائیں اور اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی ازادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت پر زورت بھی دیا گیا ہے سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹ سے مل کر شفاف دارجاتی میکنزم قائم کرے اچھا اس میں نا ہوا پتا ہے کیا رہا ہے سب مطالبات ہیں کوئی چھے سے ساتھ اور یہ مطالبات پاکستان کی عدالتوں سے کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس وہ پاکستان سے کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سپریم کورٹ ان مطالبات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی میکنزم موجود ہے نہیں ہے اس میکنزم کو کیسے رین سٹیٹ کیا جائے اگر موجود تھا اور اس میں کس قسم کے سکم جو ہیں وہ موجود ہے پھر ہمیں یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے اس پورے کیس کے اندر کہ بعض اسوسییشنز نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پاکستان بار نے اعتماد کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے جج پر لیکن دوسری طرف انہوں نے چھے ججز کے معاملات کے اوپر جو تھا ان کے کنسنز شوکی ہے اب دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ وکلا برادری کیا سڑکوں پر آتی ہے جس طرح سے جو پچاس ساٹھ ججز ڈی پوسٹ کیے گئے ماضی میں افتخار چودیس صاحب کے ساتھ ان کے معاملے میں وکلا سڑکوں پر آئے تو کیا اب بھی وکلا سڑکوں پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایسا اب یہ معاملہ آپ کو کدھر جاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں آشوی صاحب پہلے تو دو بڑی بریکنگ نیوز اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات اور شدید اختلافات کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور ہمارے ذرائع نے اس خبر کو کنفرم بھی کیا ہے کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اب فوجی قیادت کے خلاف ایک ایڈونچر کیا ہے جو کہ ایک بھیانک میس ایڈونچر میں بدل گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جن کی مدد سے اور جن کی سپورٹ سے نواز شریف ایم این اے بنے اور شہباز شریف صرف سترہ نشستے بدترین دھاندلی کے باوجود حاصل کر سکے اور جالی طریقے سے اس فراڈ اور شرمناک ریاست میں وزیراعظم کے طور پر مسلط ہوئے اب ایڈون نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر نواز شریف جن کو یہ بڑا دکھ ہے کہ اتنی دھاندلی کے باوجود وہ پرائیمنسٹر نہیں بن سکے اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے رشتداروں کو نوازنے کے لیے بڑے عجیب و غریب قسم کے اقدامات شہباز شریف سے کروانا شروع کر دیئے کیونکہ پہلے نواز شریف نے شہباز شریف کو مجبور کیا کہ وہ اس آگڈار کو قومی رابطہ کمیٹی قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کا ممبر بنائیں اور ان کو جب اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تو اس پر اسٹیبلشمنٹ نے رییکٹ کیا اور فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے وزیر خزانہ کو اس کمیٹی کا ممبر بنانا پڑا اور شہباز شریف نے یہ کمیٹی دوبارہ صرف چوبیس گھنٹے بعد تشکیل دی لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے ایک شٹ اپ کال ملنے کے بعد شہباز شریف کی جانب سے اپنا فیصلہ ریبرس کرنے کے بعد انہوں نے یعنی شہباز شریف نے اور نواز شریف نے ایک اور بڑا بھیانک ایڈونچر کیا ہے اور احسان فراموشی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ نواز شریف نے دوبارہ شہباز شریف کو کہا کہ اچھا اگر اسٹیبلشمنٹ نے عصاق دار کو اقتصادی رابطہ کمیٹی سے نکلوا دیا ہے تو آپ عصاق دار کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا ممبر بنائیں اب آشمی صاحب پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وزیر خارجہ یعنی عصاق دار اس وقت وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی وزیر خارجہ کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا ممبر بنایا گیا ہو ہمیشہ وزیر خزانہ اس کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ وزیر خزانہ کے بجائے عصاق ڈار کو نوازنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم آپ کے اکامات نہیں مانیں گے اب یہ ایڈونچر کیا گیا ہے اور عصاق ڈار کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا ممبر بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ایک بے چینی استراب ہے اور اس کا ایک ریاکشن بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ آشمی صاحب ایک ریٹرننگ آفیسر کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے ایک کال کروانے کے متعلق بھی ایک بڑی حساس خبر آئی ہے یعنی کسی ایک شخص کو اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر اور پھر ریٹرننگ آفیسر کو فون کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرانا ہے اور نون لیگ کے امیدوار کو جتوانا ہے اس حوالے سے اب ایک بڑا انکشاف کیا گیا ایک اینکر کی جانب سے اب یہ جو اینکر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ریٹرننگ آفیسر جو مری کے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کس کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہیں ٹیلی فون کیا گیا اور فارم فورٹی سیون پر مرزی کا الیکشن ریلٹ لیا گیا اور یہ جو اینکر ہے انہوں نے یلپار بولے کہ یہ ساری کہانیاں اب کھل گئی ہیں عارف عمیر بھٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اب عاشمی صاحب یہاں پہ حامیر میر صاحب کی بھی اس وقت ایک ویڈیو اور ایک ٹویٹ وائرل ہے اور اس میں حامیر میر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا جسچر دیا ہے یا اشاروں کنائوں میں جو کچھ کنوے کیا اس کے متعلق مختصرن اپنے ویورز کو بتاتے ہیں حامیر میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹی وی پر نوکری کرنی ہے یعنی پاکستانی چینلز پر نوکری کرنی ہے تو آپ لیاقت علی خان سے لے کر شہباز شریف تک ہر کسی کی تصویر دکھا سکتے ہیں لیکن عمران خان کی تصویر آپ پاکستانی ٹی وی چینلز پر نہیں دکھا سکتے یہ کون سا قانون ہے اور پھر ادھو نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا اس سے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہوا ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر بھی چلانے نہیں دی گئی خان صاحب کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دی گی ٹی وی پر خان صاحب کو کورنر میٹنگز تک پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دی گئی بلے کا انتخابی نشان چھین بھی لیا گیا تب بھی خان صاحب کو اکیاسی فیصد سے زائد ووٹ اور پی ٹی آئی کو اکیاسی فیصد سے زائد ووٹ پڑ گئے اس لیے یہ جو تمام ایکسسائز کی گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور عواب نے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور شریف خاندان اور ذرداری خاندان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کر دیا اب آشمی صاحب یہاں پہ ایک اور بڑی خبر بڑی اہم خبر جو کہ تصدق حسین جلانی کے یک رکری کمیشن کے متعلق آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے کیونکہ تصدق حسین جلانی کو شہباز شریف نے اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تھا شہباز شریف خود عمران خان صاحب کو سزائیں سنائے جانے کے سب سے بڑے بیریفیشری ہیں سب سے بڑا فائدہ ان کو ہوا اب اس پوری صورتحال میں خود تصدق حسین جلانی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے تصدق حسین جلانی کی سربراہی میں قائم کردہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے والد کو اس کمیشن کی سربراہی منظور نہیں کرنی چاہیے تھی اور تین سو سے زائد جو معروف بھوکلہ ہیں انہوں نے اب یہ کہا ہے سپریم کورٹ سے استدا کیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ جو آئی ایس آئی مخالف خط ہے اس کو ون ایٹی فور تھری یعنی آج خود نوٹس کے تحر سپریم کورٹ خود سنے اور سپریم جوڈیشل کانسل یہ طریقہ کار مرتب کرے تاکہ تمام عدالتوں کے ججز جو ہیں یہ کسی دباؤ کی صورت میں شکایت درج کروا سکے لیکن یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے انہی چھے ججز کے متعلق ایک اور اہم خبر آئی ہے جنو نے بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور پوری عدلیہ کو ایک راستہ دکھایا کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ آئے تو آپ نے ڈرنے کے بجائے یہ حقائق قوم کے سامنے لانے ہیں بجائے اس کے کہ جسٹس ایجادل احسن صاحب کی طرح سطیفہ دیں آپ قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں اب ان چھے ججز کے متعلق اعتزاد احسن صاحب کی بھی ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے اور اعتزاد احسن صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت سپیریر جیوڈیشری کا بھی ایک بڑا امتحان ہے تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا امتحان ہے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا امتحان ہے اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے اس معاملے کو دبا دیا گیا تو پھر کبھی عدلیہ آزاد نہیں ہو سکے گی اور ایسے تاریخی مواقع بڑے کم آتے ہیں جب ایسے دلیر ججز کھڑے ہو جائیں اس لیے تمام جج سہبان اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا لیکن حاشمی صاحب اب یہاں پر ایک اور بڑی اور اہم خبر آئی ہے کیونکہ لاہور آئی کورٹ بار نے بھی یہ جو نام نیاد حکومتی کمیشن تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور لاہور آئی کورٹ بار نے یہ کہا ہے کہ حاضر سرویس ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا جائے لیکن یہاں پہ فائز عیسہ صاحب کے سرندر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے کیونکہ فائز عیسہ صاحب جنہوں نے میک اپ کیا بھیس بدلا بھیس بدل کر جو لیپا پوتی ان کے چہرے پر تھی یہ انہوں نے لیپا پوتی اتاری ایک طرف تو یہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تھے اور اب ان کے تمام فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف آتے ہیں لیکن اب ان کے اپنے فین کلب کے جو میمبر صاحبی ہیں جو ان کو آہ ایڈمائر کرتے تھے فیضاباد دھرنا کیس کی وجہ سے اور بالکل رائٹلی ایڈمائر کرتے تھے اس وقت میں بھی ان کے ایڈمائرز میں شامل تھا کہ ایک دبنگ فیصلہ اس وقت انہیں نے دیا تھا لیکن اب انہی کے فین کلب کے جو ایک صاحبی ہیں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جسیس فائز عیسہ نے جان بوجھ کر سرنڈر کیا کیونکہ پھر تحقیقات ہوتی تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو فائدہ ہوتا یہ اب ایک جو عدالتی امور کی ریپورٹنگ کرنے والے ایک سینئر صاحبی ہیں اسنات ملک ان کا یہ ایک ٹویٹ جو ہے یہ صاحب نے آیا لیکن یہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کی ایک بڑی کڑاکے دار مزیدار ویڈیو ورل ہوئی ہے نجم سیٹھی صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے ناکت سمجھے جاتے تھے اب انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور آصف علی زرداری کا ایک راز جو ہے وہ پہلی مرتبہ انہوں نے کھولا ہے نجم سیٹھی صاحب کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے آصف علی زرداری کو ایک پیغام پہنچایا آصف علی زرداری کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آصفہ زرداری بچی ہیں اس وقت ملک میں گرمی ہیں اور سندھ میں مٹی وغیرہ بھی اڑ رہی ہے تو اگر آصفہ زرداری کو الیکشن کے میدان میں اتارا گیا اور ان کو انتخابی مہم چلانی پڑی تو ان کو یہ مٹی کھانی پڑے گی اس لیے آصف زرداری نے یہ سوچا کہ چلیں باقی امیدواروں کو اغواہ کروائیں ریٹرننگ آفتران سے ان کے کاغذاتیں نمزدگی مسترد کروائیں اور اس طرح سے آصفہ زرداری کو بلا مقابلہ یہ الیکشن جتوا دیا گیا لیکن آشمی صاحب یہاں پہ مریم نواز کی بھی ایک مزکہ خیز ویڈیو وائرل ہے جنہوں نے عوضہ سمالنے کے بعد جن کو انٹرنیشنل میڈیا میڈم چیف منسٹر نہیں بلکہ میڈم تھیف منسٹر کہتا ہے ہر روز ان کی مزکہ خیز ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اب ان کی ایک ویڈیو یہ وائرل ہوئی ہے کہ مریم نواز نے اپنی جانب سے عوضہ سمالنے کے بعد ایک بڑی شیخی بکھیری اور اڈو نے یہ کہا کہ میں ایک مہینے کے اندر پورے پنجاب کو صاف دیکھنا چاہتی ہوں ورنہ میں سخت ایکشن لوں گی لیکن اب جیو نیوز نے ایک ریپورٹ چلائی ہے جس میں کچھ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد لاہور کچھرے کا ڈھیر بن گیا ہے اور پورے لاہور میں اس وقت گند پڑاوا ہے مریم نواز کی یہ جو موزکہ خیز ویڈیو تھی جس میں بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی یہ بھی اس وقت سوچل میڈیا پر وارل ہے لیکن یہاں پہ آشمی صاحب عمران خان صاحب کا بھی ایک بڑا اہم پیغام سامنے آیا اور عمران خان صاحب کی اس پیغام کے دو حصے ہیں خان صاحب نے اس پیغام کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میرے اللہ کا پلین کچھ اور تھا میرے اللہ نے میری پوری قوم کو جگہ دیا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا کبھی بھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا لیکن یہاں پہ جسٹیفائی جیسا صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کیونکہ جسٹیفائی جیسا صاحب کا عوضہ تین سال تک بطور چیف جسٹس اس کی میاد کرنے کیلئے حکومت نے جسٹیفائی جیسا کو لالج دیا تاکہ جسٹیفائی جیسا کے ذریعے عمران خان صاحب کے اقلاب مزید فیصلے کروائے جائیں تحریک انصاف کے اقلاب مزید فیصلے کروائے جائیں لیکن اب اس کے اندر ایک پس بھی ہے کیونکہ جسٹیفائی جیسا نے تو جب یہ خبر آئی کہ ان کے عوضے کی میاد تین سال کی جا سکتی ہے تو انہوں نے تو بالکل چپ سادھی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی یہ نوٹفیکیشن جاری ہو حالانکہ چیف جسٹس کا جو تقرر ہے یہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور پھر آپ کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہوتی ہے جو میاد ہوتی ہے جیسی وہ پوری ہوتی ہے آپ کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے کسی کے چیف جسٹس بننے کی میاد تین ماہ رہتی ہے کسی کی چھے ماہ کوئی ایک سال یا اگر کسی کی ریٹائرمنٹ میں کافی عرصہ پڑھا ہے تو وہ اس وقت تک چیف جسٹس رہتا ہے لیکن اگر جسٹس فائد عیسیٰ کی عودے کی میاد تین سال کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دو تین آنے والے جو چیف جسٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے جج سائبان ہیں وہ پھر چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اور اس طرح سے ان کا راستہ بھی روکا جائے گا لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی خبر رکھنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا اقدام کیا گیا اور جسٹس فائد عیسیٰ کی میاد تین سال کی گئی تو سپریم کورٹ کے اندر سے ایک ایسی بغاوت جسٹس فائد عیسیٰ کے خلاف ہوگی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن آشمی صاحب یہاں پر پشاور کے اندر جو ایک پی ٹی آئی کا سنامی آیا ہے کے پی کے اندر خیبر پختون خاک کے تمام علاقوں باجوڑ سے لے کر پشاور تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی کی کراچی کے اندر شاندار ریلیز ہوئی ہیں اور اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اب خوف کے بت توڑ دیئے ہیں اس کے باوجود کہ ان پر دہشتگردی کے مقدمات درج کر دیئے جاتے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آرے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے اس کا عملی طور پر آغاز کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے ویورز ہمارے تھمڈل میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ خود پی ٹی آئی نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے رائے صاحب عرفان صدیقی صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر تنقید کی ہے کہ یہ مزاق ہے کہ ایک سزا یافتہ قیدی سے تحریر محایدہ قانون کے مطابق یعنی قانون کا مزاق اڑایا گیا ہے یہ محایدہ کر کے عرفان صدیقی صاحب نے پہلے کیا کہا وہ ہم سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے اہم سوالات جو عرفان صدیقی کردار دا کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئین قانون زابطوں اور جل مینویل کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے یہ محایدہ جل اندظامی اور صدیقی آفتہ قیدی کے اس تحریری محایدے کی نظیر شاہدی ملتی ہو محایدے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں یہ کیا گیا بھٹو بینظیر زرطاری نواز شریف شہباز گلانی اور مریم سوید کسی بھی قیدی کو یہ حق حاصل نہیں تھا اسلامباد ہائی کورٹ اڈیالہ کے پانچ ہزار اور ملک بھر کے نوے ہزار قیدیوں کا بھی یہی حق حق دے اور جل میں یہ جو ایس او پیس کے معاملے پر یہ جو محایدہ ہوا اس کی طرف رونے تنقید کرتے ہوئے یہ تمام باتیں جو ہے وہ کی ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا رائے صاحب کے مینویل جس پر یہ تنقید کر رہے ہیں یہاں پر تو مینویل تک جو ہے وہ بنایا گیا کہ آج کھانے میں کیا ہوگا کون کون لوگ ملیں گے تو اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ خواب غفلت میں تھے یا بھی شعور نہیں تھا یا پھر انہوں نے یہ مناسبی نہیں سمجھا کہ وہ اپنے نواز شریف لیڈر کے حوالے سے حقائق جو ہے قوم کے سامنے رکھے ہیں اب میں ویڈیو ریسپیکٹیو شاید یہ بہت سائے لوگوں کے استاد بھی ہیں لیکن یہ فراڈ عرفان صدیقی ہیں اور جس طرح سے تاریخ کو اور حالات کو اور چیزوں کو یہ مسخ کرتے ہیں نا تو میں رائے صاحب مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ فراڈ عرفان صدیقی جنہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ کی ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار اور جج صاحب کا تو یہ فیصلہ نہیں تھا جج صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ روزانہ چھے لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے یہاں پر ہفتے میں دو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک خاندان کے لوگوں سے اور ایک بکلا کے لوگوں سے اس پر بھی فراڈ عرفان صدیقی صاحب کو جو ہے وہ مسائل کس انہیں نظر آتے ہیں اور انہیں اسے آئین اور قانون اور ایسی نظیر نہیں ملتی اس کے ساتھ جوڑ دیا مہایدے لکھے نہیں گئے تھے نواز شریف اور کچھ طاقتوں کے درمیان مہایدے ہوئے جیل سے باہر نکال کر بھیجا گیا ایک دفعہ نہیں رائے صاحب کئی دفعہ لوگ آئے انہیں بچانے کے لیے اور پھر یہ بچ کر پھر واپس آتے ہیں آمر گھر چلا گیا پھر یہ اقتدار میں بیٹھ گئے اور پھر اہم نقطہ رائے صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو مہایدے لکھے نہیں گئے تھے اور جو زبانی کلامی کیے گئے اس کے مطابق تو آپ کے کھانے تک کے مینیوں کو جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا تھا جیل کے اندر دیکھیں آشبی صاحب پہلے تو عطا اللہ تارڑ کے متعلق ایک بڑی مزیکہ خیز خبر کیونکہ ان کے متعلق کہنے والے کہتے ہیں کہ بڑی مزیکہ خیز قسم کی ان کی پرسنیلٹی بھی ہے یہ لوگوں کی رائے اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت جو سوشل میڈیا کی مقبول ایپس ہیں ٹوٹر فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ ان کے دفاتر پاکستان میں لائے جائیں یہ مزیکہ خیز بیان انہوں نے ایک ایسی صورتحال میں دیا جب پچھلے بیالیس دن سے بیالیس دن سے ٹوٹر بند کیا گیا ہے تو جو حکومت ٹوٹر کو بند کر کے بیٹھی ہے وہ ٹوٹر کا آفیس پاکستان لانے کی باتیں کر رہی ہے تو ٹوٹر کی جو منیجمنٹ ہے ان کا دماغ خراب ہے کہ ایسی فراڈ ریاست کے اندر جا کے وہ اپنا یہ جو آفیس ہے وہاں پہ اتنے وسائل کر کے اپنا آفیس کھولے اس وجہ سے اتاولہ ترڑ کا ٹوٹر پر بڑا اس وقت مزاق بنایا ہے لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے عمران کان صاحب کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا اور یہ فیصلہ ایک ایسی صورتحال میں سامنے آیا جب آصفہ زرداری کو بلا مقابلہ جتوانے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کو اغواہ کروا دیا گیا اور اس پر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا اس لیے اب پی ٹی آئی کے جو سندھ کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ اوڈو نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سینٹ کے الیکشن کا سندھ میں بائیک آٹ کرے گی کیونکہ یہاں پر منڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر چونکہ ہمارے امیدوار کو اغواہ دیا گیا اس لیے ہم اس معاملے پر الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں اگرچہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں کرنا لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی ایک اور اہم اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ جس طریقے سے تصدق حسین جلانی کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ اس کمیشن کی جو کاروائی ہوگی اس کی کھلی سمات نہیں ہوگی تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اس نام نہاد انکوائری کمیشن کو چیلنج کیا جائے گا میں نے اسی پلیٹ فارم پر یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ جو سات ججز کا آئی ایس آئی کو لکھا گیا خط ہے آئی ایس آئی کے خلاف لکھا گیا خط یا آئی ایس آئی کی مداخلت کے خلاف لکھا گیا جو خط ہے یہ اصل میں پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سانے ہیں اب یہی الفاظ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں حسن رہو انہوں نے ان کو انڈورس کرتے وہ کہا کہ بلکل یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانیا ہے اور ہم اس کمیشن کو نہ صرف یہ کہ مسترد کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے لیکن یہاں آشمی صاحب ایک اور اہم اور بڑی خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی جو میسیو ریلیز ہوئی ہیں جن کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تو وائرل ہیں لیکن جو پاکستان کا مین سٹری میڈیا ہے اس نے یہ ویڈیو کلپس نہیں چلائے تو اس پوری صورتحال میں رانہ سناؤلہ کا ایک اور گھناؤنا اقدام اور عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے بھی ایک بڑی تکلیف دے خبر آئی ہے کیونکہ رانہ سناؤلہ جن کو چودری شیر علی نے قاتل کہا جن کو اے این ایف جو فوج کا زیلی ادارہ ہے جس نے منشیات فروشی کے الزام میں رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا جو کہ سانیہ مادل ٹاؤن کے مرکزی ملزم قرار پائے تھے اب انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بیان دے دیا ہے ان کا وجود ختم کرنے کے متعلق اور رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی معافیہ ہیں اس ملک کے لیے خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سپورٹر خطر ہیں ان کا موقف صرف فتنہ اور فساد پر مبنی ہیں ان سے سختی سے نمٹنا چاہیے اب آپ اندازہ کر لیں حاشمی صاحب کہ یہ جو رانہ سناؤلہ ہیں یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو فتنہ فساد کہہ رہے ہیں جو کہ اپنی نشست بھی نہیں بچا سکے تھے عام لوگوں کو فتنہ فساد کہہ رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ملک میں فساد پھلا رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں اور ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ شہباز شریف کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق عالمی میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا ہے اب اس وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ اعلان کیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے تک اتجاج کیا جائے گا کیونکہ رانہ سناؤلہ براہ راست عمران خان صاحب کی بار بار جان لینے کی کوچش کر رہے ہیں اور اس طرح کی سجیشنز جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چھٹکارے کا یہ کی طریقہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان لے لی جائے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چودری شیر علی کے جو الزامات ہیں رانہ سناؤلہ پر کہ یہ ایک قاتل ہیں ان کے الفاظ کے مطابق ان کے الفاظ جو ہیں یعنی اب رانہ سناؤلہ کے الفاظ وہ اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ ان کا بیگرونڈ جائے وہ شاید اسی قسم کر رہا ہے ایک خبر آئی ہے رائے صاحب عطا تارر یہ کہتے ہیں کہ کوشش ایک ایکس فیس بک ٹک ٹک کے دفاتر پاکستان میں کھولے اور دنیا بھر کے جو مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں وہ پاکستان میں ضرور کھلیں گے پاکستان میں جتے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا جبکہ قوانین کے نفاظ پر عمل درامر کے لیے بھی احضاب مقرر کر دئیے گئے ہیں شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو پھر انہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں بولنا پڑتی ہیں عطا تارر شاید رائے صاحب یہ معلوم نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر آپ انٹرنیٹ دی دے سکے وہاں پر آپ کس طرح سے اس چیز پر عمل درامر جو ہے کروائیں گے پہلا سوال تو یہ اٹھایا جائے گا نا کہ جاؤ جا کر پہلے انٹرنیٹ کی بحالی پروپر ایکس کی بحالی پروپر طریقے سے کرو اور ایکس پاکستان کے اندر شاید آج بھی بند ہے تو یہ معاملات آہ 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 کسیس کا ریلیوں کا نقاد جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ہو چکا ہے پورے ملک کے اندر اور ریلی میں آہ آہ جن لوگوں کو موبیلائز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ پارٹی کے ورکرز نہیں ہیں یہ پارٹی کے لوگ نہیں ہیں جو کچھ تعداد میں پشاور میں کٹھے ہوئے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلائے ہیں ایک انتہائی کامیاب قسم کی ریالی جو ہے وہ نکالی گئی اور اب اس کا دائرہ اختیار دائرہ کار جو ہے یعنی اس کا سرکل اس کو بڑھا کریں گے اور پورے ملک پہ اتجاجی تحریک جو ہے چلے گی اچھا میرے نا دو سوال آئے ایک پہلا ہی سوال یہ رائے صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس تحریک کو کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اور پھر دوسری طرف یہ جو اتاتارٹ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آشبی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے والے سے بھی اب ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب پی ٹی آئی کے بہت سے رینما اور بہت سے صاحبی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عدالتی معاملات پر پورا فوکس رکھنا چاہیے لیکن میری ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی کہ عمران خان صاحب عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں رہا ان کو کروانا ناممکن ہوگا کیونکہ یہ عدالتیں اس وقت سیسیلین مافیا کے ہاتھوں یرگمال بن چکی ہیں اور میری رائے ہمیشہ یہ رہی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک میسیب پرم پروٹیسٹ ہونا چاہیے جو کہ طاقت کے ایوان یعنی ایوان وزریالہ پرائیم نسٹر ہاؤس پرائیم نسٹر سیکرٹیریٹ ان کے درو دیوار ہلا کر رکھ دے اور یہ پرم نتجاج ہو اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب اور کی اجازت سے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عید کے بعد فل سونگ پر ایک تحریک چلائی جائے گی اور اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی سے جلسے اور ریلیز شروع کر دی گئی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمات کو بینیسٹر گوھر نے جالی مقدمات قرار دیا جس کے متعلق سب کو پتا ہے کہ یہ جالی مقدمات ہیں اور انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد مضامت کا ایک ایسا دور شروع ہونے والا ہے جس کو روکنا اس کٹ پتلی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور افکورس جو سائفر کیس ہے یہ پی ٹی آئی کے وقلہ کے بقول عملی طور پر دم توڑ چکا ہے اور عمران خان صاحب اس میں بڑی ہو چکے ہیں بہت شکریہ آئی صاحب ویرز یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجئے اللہ نکبان